نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اکثر نوجوان غلط فہمی کا شکار ہیں اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے نوجوان نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مسئلہ ہے پیشاب کرنے کے بعد پانی سے یا کسی چیز سے طہارت نہ لینے کا یعنی اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور خاص کر کے نوجوان کہ اگر کسی شخص انہیں پیشاب کرنے کے بعد پانی یا ڈھیلے وغیرہ سے طہارت حاصل نہیں کی تو وہ نپاک ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے جب ان سے نماز کیلئے کہا جاتا ہے کیا وہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کیلئے چلو تو وہ یہی عذر کرتے ہیں کہ میں نے فلان جنگہ پیشاب کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے طہارت حاصل نہیں کی تھی اس کی وجہ سے میں نپاک ہو میں نماز نہیں پڑ سکتا اس لیے سب سے پہلے اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پانی وغیرہ سے طہارت حاصل نہیں کرتا تو وہ پاک رہتا ہے البتہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنا یعنی ڈھیلے سے یا پانی سے استنجا کرنا یہ مسنون ہے سنت ہے لیکن پیشاب کرنے کی وجہ سے اور استنجا یعنی طہارت نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص سے ناپاک ہو جاتا ہے یہ درست نہیں ہے البتہ یہ بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اس کے پیشاب کا اثر سوراق سے چوڑائی کے اندر ایک عزو ایک درہم سے اس کے عزو میں اگر پھیل گیا یا لگ گیا اور ایک درہم ہوتا ہے یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے اس کی گہرائی کے اندر اندر یہ ایک درہم شمار ہوتا ہے اور اس کا آج کل گلٹ کا جو ایک روپے کا سکہ ہوتا ہے جو بڑا سکہ چلتا تھا ایک روپے کا اس کی مقدار جو چوڑائی ہوگی اس کی اس کے برابر ایک درہم ہوتا ہے تو اگر ایک درہم سے زائد اس کے سوراق کے علاوہ اگر پیشاب لک گیا تو تب تو اس کو دھونا ضروری ہے لیکن اگر ایک درہم سے کم کم میں اس کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر ایک درہم سے کم مقدار میں اگر پیشاب کی چھیٹے لگی ہے تو انہی کے ساتھ میں نماز پڑھنا اس کے لئے جائز ہے درست ہے البتہ مکروع تنظیح ہی ہے اس لئے نماز سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے لیکن اگر پیشاب کا اثر پیشاب کی چھیٹے ایک درہم سے زائد بدن پر یا کپڑے پر چوڑائی میں لگ گئی یعنی جو ہتھیلی کی گہرائی ہے اور ایک سکھے کی جو چوڑائی ہوتی ہے ایک روپے کے سکھے کی اتنی مقدار میں یا اس سے زائد اگر بدن پر یا کپڑوں پر پیشاب کی چھیٹے اگر لگ گئی ہو پیشاب کے قطرے اگر لگ گئے ہو تو پھر اب اس کو دھونا ضروری ہے اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی اس لئے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے لیا چاہیے کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے اور پانی یا ڈھیلے سے تہارت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے انسان نپاک نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے غسل کرنا پڑے البتہ اس جگہ اس جگہ کو دھو لینا ضروری ہوتا ہے جو ایک درہم سے زائد مقدار میں بڑھ گئی ہو لیکن اگر ایک درہم سے کم کم ایک دو قطرے مثلاً اگر کپڑوں پر لگ گئے تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے نماز ان کپڑوں میں بھی ہو جاتی ہے البتہ پھر بھی احتیاطاً دھو لینا بہتر ہے اور یہ اولا ہے اس لئے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر پیشاب کی چھیٹے گلڑ کے ایک سکے سے کم کم اگر چوڑائی میں کپڑوں پر یا بدن پر لگی ہو تو اس صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے محض ایک دو چھیلٹ لگنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اس لئے نماز سے پہلے بہتر تو یہ ہے اس کو دھو کر کے نماز پڑھ لیا جائے لیکن اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی یہ درست نہیں ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائیں موسیقی 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 موسیقی